آپ جیسے جوان لوگوں کے ساتھ میں میں ہوں اس لئے بہت دھنیوازت ہوں آج بہت ساری عادتی وقتاؤں نے بہت اچھی باتیں سکھائی لیکن میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں باتیں کر پا رہا ہوں اس لئے بہت دھنیوازت ہوں آج میں یوہرنا کے آٹھ دھہ میں سے بات کرنا چاہتا ہوں یوہرنا کے آٹھ دھہ ہے کہ ایک سے لے کر گیارہ وچن تک میں پڑھوں گا یوہرنا کا آٹھ دھہ ہے اس کا ایک وچن میں پڑھوں گا پرنطو ییشو جیتون کے پہاڑ پر گیا بھور کو وہ پھر مندر میں آیا سب لوگ اس کے پاس آیا اور وہ بیٹھ کر انہیں اپدیش دینے لگا تب شاستری اور فرید سے ایک ستری کو لائے جو وہ بیچار میں پکڑی گئی تھی اور اس کو بیچ میں کھڑا کر کے یہ ایشو سے کہا ہی گروہ یہ ستری وہ بیچار کرتے پکڑی گئی ہے ویوستہ میں موسیٰ نے ہمیں آگیا دی ہے کہ اس ستریوں پر پتراو کریا تھا تو اس ستری کے وشے میں کیا کہتا ہے انہیں اس کو پرکنے کے لئے یہ بات کہی تاکہ اس پر دوش لگانے کے لئے کوئی بات پہ پرنطو ییشو جھک کر انگلی سے بھومی پر لکھنے لگا جب وہ اسے پوچھتے رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا تم میں سے جو رشپاپ ہو وہی اس پر وہی اسے پہلے پتھر مارے اور پھر جھک کر بھومی پر انگلی سے لکھنے لگا پر انتو ییشو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا ہے ناری وہ کہاں گے کیا کسی نے تجھ پر دنکی آگیا نہ دی اس نے کہا ہے پربو کسی نے نہیں ییشو نے کہا میں بھی تجھ پر دنکی آگیا نہیں دیتا جا اور پھر پاپ نہ کرنا بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ بائبل کو منشے نے بنایا ہے لیکن کوئی بھی منشے ایسا نہیں ہے جو اتنے بدھیمانی سے ان ساری باتوں کو لکھ سکتا ہے تو سما سے کہا ہے کہ ایشو میں سے جب پرتوی پر آیا ہمیں پاپ سے چھوڑانے کیلئے آیا تو اس لئے کسی بھی پریسطی میں کوئی پاپی کیوں نہ ہو اسے چھوڑانا چاہیے تب ہی وہ لوگ موسیٰ کی ویوستہ کے کال میں جی رہ تھے موسیٰ کی ویوستہ میں ایسا نیم تھا کہ جو ویبیچار کرتے ہیں پکڑے جائے انہیں پتھراف کر کے مارا جائے تو یہ اس طرح ویبیچار کرتے ہیں پکڑی گئی تھی اور پتھراف کرنے کے لئے کھچی جا رہی تھی ایک وکتی چلا اٹھا اس عورت کو ایسا لے جا کر پتھراف کر کے مارنے میں کیا مطلب ہے چلو اسے ایک بار ییشو کے پاس لے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ییشو کیا کہتا ہے پتھراف کرو یا نہ کرو تو وہ لوگ جب اپن ان کی بودھی سے دیکھتے ہیں ییشو کو پکڑنے کا بہت اچھا فندہ تھا کیونکہ ویوستہ میں لکھا ہے کہ اس اس طریقے کو پتھراف کریں اگر ییشو کہے گا پتھراف کرو تو جو پاپیوں کو بچانے کے لئے آئے وہ کہتا ہے پتھراف کرو اس کا تو عرد نہیں لگتا لیکن ادھاراں کے لئے اگر ییشو کہتا ہے پتھراف مت کرو اور ویوستہ میں تو لکھا ہے پتھراف کرو میں ییشو پر وشواس کرنے کے بعد میں بہت سارے مشکلیں مجھ میں آئی جب میرے پاس سارے مشکلیں آئی پرمیشو میرے سنگ رہا اور ان سارے مشکلوں کو سلجاتا گیا یہ دیکھ کر میں بہت اشترہ چکت ہوا ایسا لکھائی کہ ییشو کل آج اور ہمیشہ کے لئے ایک سمان ہے اور متی کے 28 ساتھ دہائی کے آخری وچن میں کیا لکھا ہے دیکھو میں اس جگت کے انت تک تمہارے ساتھ ہوں سچ میں جب میں سوچتا ہوں میں بہت دھنیوادت ہوتا ہوں چاہے ہم کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو کسی بھی سمسیاں میں کیوں نہ ہو جب وہ سمسیاں میری سمسیاں تب سمسیاں ہے لیکن اگر میری سمسیاں میں ییشو میرے سنگ ہے تو ییشو سلجان اصا کیسے کوئی سمسیاں نہیں ہے ییشو ہم پاپیوں کو پاپ سے چھڑانے کے لئے آیا یہ اس تری جو بھی بیچار کرتے پکڑی گئی تھی اسے پترہاو کر کے مارا ہی جا سکتا ہے شاستے پر اسی ییشو کو پرکھنے کے لئے آ کر پوچھتے ہیں یہ اس تری بھی بیچار کرتے پکڑی گئی ہے ویوستہ میں لکھائے کہ اس اس تری پر پترہاو کر کے مارا جائے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اگر پترہاو کرو کہے گیا تو نیم توڑنے والا بن جائے گا اگر ماراو کہتا ہے ییشو تو پاپیوں کو بچانے کے لئے آیا اور کہہ رہا ہے پترہاو کرو یہ بہت مرکتا بری بات کیوں تھی پتا ہے مانوش ییشو کے سامنے ایسا فندہ رکھنے کوشش کر رہا ہے ییشو پر میشور ہے اس کے پاس ایسے بدھیمانی جو ہمارے پاس نہیں ہے سامرت ہے مارگ ہے سچ میں ییشو پر وشواس کرنے کے بعد میں نے بہت مشکلوں کا سامنہ کیا لیکن ایک بار بھی ایسا سمجھ نہیں تھا جب ییشو مجھے چھوڑا نہ سکے بہت سارے مشکلوں کا میں نے سامنہ کیا بہت سارے لوگوں نے مجھ پر دوش لگائے مجھ پر کیس بھی چلے کئی بار کھانا نہیں تھا کئی بار میں بیمار تھا تو اگر میں میرے جیون کو جی رہا ہوتا تو سمجھ سے ہوتی لیکن ییشو کو جاننے کے بعد میں جیسے ییشو میرے جیون کو چلا رہی ہے میں دیکھ سکا میں بھی دیکھ کر سوچ کر بہت عشر چکے ہو جاؤ اتنا پرمیشن نے میرے لے کام کیا یہاں پر ییشو نے کیا کہا شاستریوں نے پوچھا ہی گروہ ییشو نے جار کرتے پکڑی گئی ہے موسیٰ کی ویوستہ میں ییشو کو پتراک کرنے کے لئے کہا گیا آپ کیا کہتے ہو تو اس کے بعد میں ییشو نے کیا کام کیا اس کے بعد میں بائبل میں کیا لکھا ہے ییشو اپنے انگلی سے بھومی پر لکھنے لگا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ییشو نے اپنے انگلی سے کیا لکھا کیوں وہ لکھنے لگا یہاں پر یہ لکھنے لگنے کی ضرورت کیا تھی تو جب میں بائبل میں کوئی پڑھتا ہوں بائبل کے وچنوں کے جوڑی ہوتی ہے بائبل میں دو جگہ ہیں جہاں پر پرمیشن نے اپنے انگلی سے لکھا ہے کہاں کہاں ہیں پتا ہے پورانی نیا میں موسیٰ کی ویوستہ کو لکھتے سمیں پرمیشن نے اپنے انگلیوں سے پتھر کی تکتیوں پر آگیا ہے لکھی تو وہ دس آگیاوں کی تکتیوں کو لکھتے سمیں پرمیشن نے اپنے انگلی سے لکھا اور ایک جگہ کہاں لکھا ہے تو اگر جب پوچھیں گے تو دانیل کے پوستک میں میں نے دیوار پر لکھا گیا تھا لیکن دانیل کے پوستک میں کیا لکھا گیا مانوشی کا ہاتھ آ کر اسے لکھنے لگا پرمیشن نے اپنے انگلی سے لکھے ہوئی باتیں دو بار ہیں سب سے پہلے جب پرمیشن نے موسیٰ کی ویوستہ لکھی تاب ان دس آگیاوں کو اس ویوستہ کو پرمیشن نے اپنے انگلی سے پتھر کی تکتیب پر لکھا میرے سامنے دوسرا عشور نہ ہو اپنے لئے مورتی نہ بنانا یہوا کا نام ویرث نہ لینا سب کے دن کو پویتر روپ سے پالن کرنا اپنے ماں باپ کا سممان کرنا خون نہ کرنا بیچار نہ کرنا چوری نہ کرنا اس پرکار کی ویوستہ کو دس آگیاوں کو پرمیشن نے اپنے انگلی سے پتھر کے تکتیب پر لکھا لیکن اس کے بعد میں دوسری بار کہاں ہے جہاں پر پرمیشن نے اپنی انگلی سے لکھا یہ یوہنا کے آٹھ دے میں یہیشی جو پرمیشن ہے اس نے اپنی انگلی سے زمین پر لکھا بہت سارا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ییشو نے زمین پر کیا لکھا کیوں لکھا بہت سرل بات ہے یہ بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں بہت آشیر چکت کرنے والے ایک بات کو ہم جان سکتے ہیں کیا کبھی آپ نے ارمیہ کی پسطک کو پڑھا ہے ارمیہ کے اکتیس ادھیائے میں ارمیہ کے اکتیس ادھیائے کے اکتیس وچن میں کیا لکھا ہے میں یہوہ کی یہوانی ہیں سن ایسے دن آنے والے ہیں جب میں اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے نئی واچھا باندھوں گا یہاں پر نئی واچھا ایسا لکھا ہے نا یہ واچھا مطلب وعدہ ہے تو دس آگیاوں کو ویوستہ کو کیوں واچھا کہا جاتا ہے اور جہاں پر دس آگیاوں کی دو تکتیاں رکھی گئی اس صندوق کو واچھا کا صندوق کہا جاتا ہے تو جو پرمیشو نے تکتیاں لکھی اس نے ایک واچھا کیا بائیبل میں نرگمن کے بیس صدیہ میں دس آگیاوں کے بارے میں لکھا ہے نرگمن کے انیس صدیہ میں پرمیشو نے موسیٰ کے دوارے اسرائیلیوں سے کہا اگر تم میری باتوں کو اچھا سنو گے میری ویوستہ کو پالن کرو گے تم پرویش کرتے ہوئے آششت ہوگے باہر جاتے ہوئے آششت ہوں گے تم یاجکوں کا دیش بنو گے ایسے پرمیشو نے وعدہ کیا لیکن جیسے موسیٰ نے یہ باتیں اسرائیلیوں کو بتائیے انہیں کہا کہ ہم سب یہوہ کے اس وعدے کے انہوں سے ہم پورا پالن کریں گے انہوں نے ایسا وعدہ کیا تو اس لئے اسے وادشا کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر مہتوپنے بات کیا ہے تو پچھلی بار جب میں امریکہ گیا تھا فیلیڈیلپیہ کے ایک چرچ میں میں گیا وہاں پر بہت سارے پاسٹر اکھٹا ہوئے تھے ایک پاسٹر نے ان کا کارڈ مجھے دیا ان کے یہاں پر لکھا تھا نئی واچہ کا چرچ ایسا لکھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا پاسٹر آپ جانتے ہیں کہ نئی واچہ کیا ہے میں نے کہا نہیں پتا تو میں نے پوچھا پھر پورانی واچہ کیا جانتے ہیں آپ کو پتا نہیں پورانی واچہ مطلب وہ دس آگیا ہے تو دس آگیا تو آگیا ہے نا نیم ہے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں ہاں صحیح ہے وہ تو ایک آگیا ہے نیم ہے لیکن اس کے دورہ پرمیشور نے وعدہ کیا نرگمن کے انی سدھے میں وعدہ کیا بہت سارے لوگ ایسا ویران کے بتی سدھے میں بھی وعدہ کیا اب آپ کی جو بہت سارے لوگ ایسا ویران کا اٹھائی سدھے آئے تو کیا لکھا ہے وہاں پر اگر تو اس نیم کو پالن کرے گا اندر آتویں بھی آششت ہوگا باہر جاتویں بھی آششت ہوگا تو وہاں پر آششت 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 آشش نے وعدہ کیا تو نرگمان کے انیس ادھے میں دیکھیں گے تو اس لئے پرمیشن اس ویوستہ کو توڑنے والوں کو بس شاپ ہی دے سکتا ہے اور جو اس کا پالن کرتے ہو اسے آشش ہی دے سکتا ہے لیکن ایک سمجھ سے کیا ہو گئی سمجھو اگر پندرہ لوگوں نے ویوستہ توڑ دیا اور باقیوں نے سب پالن کیا تو پندرہ لوگ شاپیت ہوں گے باقی کے لوگ آشش پہنگے تو اتنا کافی ہوگا تو اگر پچاس لوگوں نے اسے توڑا ہے تو ان کو شاپ دے کر باقیوں کو آشش دے سکتے ہیں لیکن منوشی کی طور پر جن میں ہوئی لوگوں میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے پاپ نہیں کیا اس ویوستہ کو پالن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اس لئے رومیوں کے آٹھ دے کے دو اچھن میں اگر پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے اس ویوستہ کو پاپ اور مرتی کی ویوستہ کہا گیا ہے جو پاپ کا دوش لگاتی ہے اور مرتی کی ویوستہ ہے ایسا لکھا ہے تو ویوستہ خود ہی میں مرتی اور پاپ اور مرتی کی ویوستہ ہے اس سے مرتی ہی ملتی ہے تو سمجھ سے کہا اس طریقے سے لگاتا شاپ ہی شاپ ہے پر میشور ہمیں ناش نہیں کرنا چاہتا تھا تو ایسے شاپت ہو سکنے والے مرشو کو بچانے کیلئے ارمیہ کے اکتیس سدہ کے اکتیس سوچن میں پر میشور نے کہا یہوہ کی یہوہ بھی وانی ہے دیکھو اب ایسے دن آنے والے ہیں جب میں اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے نئی واچہ باندھوں گا تو نئی واچہ مطلب پرانی واچہ جو ہے نا یہ دس آگیا ہے اس دس آگیاوں کو پوریوتے سے پالن کرنے والے ایک بھی نہیں ہے پہلی واچہ سے نیای کرے تو پر میشور نے بنایا سارے منوشوں نے شاپیت ہی ہونا چھئے یہ شاپ کی پہلی ویوستہ آگیا جو ہے آج لوگ جانتے نہیں اس لئے کئی چرچس میں اسے یاد کرتے رہتے ہیں ہر ریوار کو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پر میشور نے کہا کہ ہم ویوستہ کو نہ دیکھے تو ہماری ستی کے گیتوں کے پہلے پربو کی پراتنہ ہے اور پھر دس آگیا بھی ہے نا تو پربو کی پراتنہ بھی ایشو مسیل نے ہمیں کیوں سکھائی مطلب جو پراتنہ کرتے ہیں کہی ہوئی باتیں وہی باتیں دوہراتیں مت رہو تو ایسے سرلتہ سے من میں جو پراتنہ ہے وہ کرو ایسا کہہی شنہ تو ہم لوگ پربو کی پراتنہ کو لگاتر دھہراتے ہیں بس وہ پراتنہ نہیں تھی بس ایسے یاد کر کے بولتے ہیں پراتنہ مطلب من میں جو اصلی بات ہے اسے بولنا نا جیسے ہم نے ہمارے اپرادیوں کو شما کیا ویسے آپ ہمارے اپراد شما کیجئے کب میں نے میرے اپرادیوں کو شما کیا آج دن کی روٹی ہمیں دیجئے اتنی ساری کھانا بھوچن رکھایا اور پھر روٹی مانگ رہے ہیں یہ خودی میں بار بار دوہراتے رہنا ہے تو پرمیشو نے ہمیں سیکھایا کہ اس پراتنہ نہ کرو تو اسے بس یاد کرنے سے لوگ جو من میں نہیں ہوئی پراتنہ کر رہے ہیں جب میں پہلے پریس بیٹیرین چرچ میں جاتا تھا تو بدوہر کی شام کو ہم عام طور پر پربو کی پراتنہ یاد کر کے بولتے تھے تو ہم لگاتا کہتے ہیں ہمارے سورے کے پیتا فرمیشو رہے سے ایسا ایسا کرتے ہیں پورا بول کے پھر آمین کرتے تھے اس میں سچ میں پرمیشو پرسند نہیں ہے جو من میں بھی نہیں ایسی پراتنہ کرنا تو جب پراتنہ بس دھور آتے نہیں رہے کے سچ میں جب بھوجن نہیں ہے تب بھوجن مانگنا سمجھو بھوجن ہے اور جوتا نہیں ہے تو پرمیشو مجھے جوتا دی جیسی پراتنہ کرنے چاہیے تو لوگ آتمک جیون کو بس ایک اپچارکتہ بنا دیتے ہیں تو پرمیشو سچ میں نفرت کرتے ہیں جب لوگ اپچارکتہ کے طور پر آتے ہیں تو اس لئے ہم نے پرمیشو پراتنہ کو بس یاد کر کے بولنا نہیں ہے جیسے تیری اچھا سورگ میں پوری ہو ویسے پرتوی پر پوری ہو وہ اچھا کیا جانتے ہیں ایشو مسیح کا کروز پر مرنا اور ہمارے پاپوں کو دھونا سورگ میں یوجنا بنائے کیا اور جیسے کہ ویسے وہ ہو ایسے آشا کی گئی ہے اور ایشو کروز پر مر کر وہ اچھا پوری ہوئی لیکن پھر بھی کہتے ہیں تیری اچھا جو سورگ میں ہو پرتوی پر پوری ہو سچ میں بلکل بھی پرمیشو پراتنہ کو بس یہ لگاتر یاد کر کے بولنے پر مشو پرسند نہیں ہے متی کو دھیان سے پڑھیں گے تو بائبل میں لکھا ہے کہ ایسا مت کرو لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو پرمیشو پراتنہ کو لگاتر دھوہراتے رہتے ہیں اس کے گانے بھی ہیں نا ہاں ہیں تو مہتو پوری نے بات کہے کہ پرمیشو من سے ملنا چاہتا ہے آپ چاریک روپ سے ہم جو پراتنہ کا رہا ہے اس سے پسند نہیں کرتا اور دوسری مہتو پوری نے سمجھتا ہے وہ نہیں بلکہ دوسری ہے تو پرمیشو نے جو دیا اسے ویوستہ اور دس آگیا بھی کہتے ہیں اسے واجہ بھی کہا جاتا ہے کیوں واجہ کہا جاتا ہے واجہ کہا جاتا ہے دس آگیاو کے دور ایک واجہ کیا گیا پالن کرو گے تو آشش پاؤ گے نہیں تو شاپ پاؤ گے تو پرمیشو اس واجہ کے انہوں سے ہمیں شاپ ہی دے سکتا ہے تو چلو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں دس آگیا کو پوری طرح سے پالن کیا ہے ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے تھوڑا سے پالن کریں گے ایسا دیکھیں گے تو لگتا ہے کر پائیں گے لیکن سٹیکتا سے اپنے مند سے دس آگیا کو پالن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نا ییشو مسئلہ نے کہا تم نے سنائے کہ بھی بیچار مت کرنا میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی کسی سری کو اگر بری درشی سے دیکھتا ہے تو اس نے بھی بیچار کر چکا ہے اگر اسے ییشو کی نیم سے دیکھیں تو تو پھر وہ ویوستہ کو پالن کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس لئے سب نے شاپیت ہی ہونا چاہیے یہ منشی کی اصلیت ہے تو اب تک ویوستہ کو توڑا ہے ہم نے لیکن آکے اگر ویوستہ کا اچھے سے پالن کریں گے تو کیا ہم نے توڑی ویوستہ میٹ جائے گی نہیں تو آگے اچھے سے پالن کر کے میں نے جو ویوستہ توڑی ہے وہ بات مٹ نہیں جاتی تو یہ یرمیہ 31 جان تو یرمیہ کے 31 سدے کے 31 سوچن میں یہاں پر بائبل میں لکھا ہے دیکھئے پھر یہوا کی یہ بیوانی ہے سن ایسے دن آنے والے ہیں جب میں اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے نہیں واچھا باندھوں گا تو پہلی واچھا مطلب دس آگیا اس ویوستہ کو سب نے توڑ دیا تو پھر اس ویوستہ کی ضرورتیں سب کو شاپیتی ہونا پڑے گا پرمیشنہ مونشہ سے پیار کرتا ہے دس آگیاوں کو پیار کر کے آشش دے گا ایسا اس نے کہا لیکن اس پرتوی پر پرتے سے پالن کرنے والے ایک بھی وقتی نہیں ہیں پرمیشنہ مونشہ سے پریم کرتا ہے دس آگیاوں کو توڑے ویوکٹی کو بھی بچانے لائے ایسے نئے واچھا کی ضرورت ہے پاسر آپ جانتے کہ یہ نئی واچہ مطلب کیا ہے تو وہ کہا کہ نہیں جانتا تو میں نے ان کو سمجھایا نئی واچہ جو ہے ایرمیہ کی اکتیس عدے کی اکتیس ورچن میں ہے اکتیس عدے اکتیس ورچن میں کیا لکھا ہے پھر یہوہ کی یہو بھی وانی ہے سن ایسے دن آنے والے ہیں جب میں اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے نہیں واچہ باندھوں گا اب سنچ پا رہے ہیں نا رومیو کے آٹھ ادہائی کے ایک وچن میں تو ایشو مسیح کے اندر جو آتما اور جیون کی ویوستہ ہے جیون کی آتما کی ویوستہ نے مسیح ایشو میں مجھے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ سے سوت انترہ کر دیا یہاں دو ویوستہ ہیں ایک ہے جیون کی آتما کی ویوستہ اور دوسری ہے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ منشی کے لئے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ کیا ہے دس آگیا کو ویوستہ کو پاپ اور مرتی کی ویوستہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ دس آگیا کی جو ویوستہ ہی ہمیں پاپی بناتی ہے اور ہمیں مرتیوں کا سامنا کرنے لگاتی ہے ویوستہ میں کوئی دیا نہیں ہے کوئی بھی دیا نہیں ہے اس لئے شاپت ہی ہو سکتے ہیں اور پرمیشن ہم منشی سے پیار کرتا ہے ہمیں ادھار دینے کے لئے پرمیشن نے کیا کیا اس نے نئی ویوستہ نئی ویوچہ بنائیں اس لئے ایرمیہ کے 31 آدھے کے 31 آدھے میں یہی لکھا ہے پھر یہوہ کی ابیوانی ہے سنے سے دن آنے والے ہیں جب میں اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے نئی ویوچہ باندھوں گا 32 آدھے میں پڑھیں گے تو یہوہ کی ابیوانی ہے وہ اس ویوچہ کے سمان نہ ہوگی جو میں نے ان کے پرکھاؤں سے اس سمیں باندھی جب وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مصر سے نکال آیا کیونکہ ادھے پی ان کا پتی تھا تو بھی انہوں نے میری ویوچہ توڑ دالی تو ہم نے جیسے دس آگیاں بھیجی گئی ویوستہ دی گئی تب کئی زمانے کا مدین کرے تو جب اسرائیل لوگ مصر سے نکلے اس سال میں وہ دی گئی مصر کے اتحاس میں دیکھیں گے تو اسرائیل لوگ مصر سے باہر نکلنے کا سال بی سی چودہ سو اکیانوے تھا بی سی چودہ سو اکیانوے میں اسرائیل لوگ مصر سے باہر نکلے ویوستہ جو ہے وہ لوگ بی سی چودہ سو اکیانوے کے پہلے مہینے کے چودہوے دن مطلب فسر کے پروہ کے دن میں مصر سے نکلے تو وہ لوگ مصر میں سے باہر نکلے لال سمدر کو پاہر کیا اور سنے ایسے سنے پیننسولا میں پہنچے وہاں پر سنے پیننسولا میں ایک پہاڑ ہے جسے سنے کا پروت کہا جاتا ہے تو پہلے ہی مہینے کے چودہوے دن کو وہ مصر سے باہر نکلے تو وہاں تک پہنچنے کے لئے ان کو ایک مہینہ نہیں لگا ہوگا پرمیشن نے موسیٰ کو سنے پروت کے چھوٹی پر بلایا اسے بلانے سے پہلے اسرائیلوں سے کہا کہ اگر تم میری ویوستہ کا پورا پالن کرو گے تو تم یاجکوں کا دش بنو گے میں تمہیں آشیش دوں گا لیکن اسرائیلوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کا پالن کریں گے تو پرمیشن نے موسیٰ کو سنے کے چھوٹی پر بلایا اور پتر کی دو تکتیوں پر پرمیشن نے اپنی انگلیوں سے دس آگیاں کو لکھا تو دس آگیا کہ وہ دو تکتیوں کو لے کر موسیٰ سنے پروت سے نیچے اترا جیسے وہ نیچے اترا تو وہاں پر کیا ہو گیا تھا موسیٰ کو سنے پروت پر جاکا چالیس دن ہو چکے تھے لیکن اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی نیچے کے لوگ سوچ لے گے موسیٰ پہاڑ پر مارا ہوگا پہاڑ کی چوٹی پر چالیس دن بچ نہیں سکتے پانی بھی نہیں ہے تو بینا موسیٰ کے کون ہمیں چلائے گا حرون کو جیسے چلانا تھا تو اسے مشکل محسوس ہونے لگتی تو اسرائیل لوگوں کو شانت کرنے کے لئے اکھٹا کرنے کے جگہ بنانے کے لئے اس نے کیا کہا کہ جن کے پاس سونا ہے سونا لے کر آو تو لوگوں نے اپنے سونے کی انگوٹھیا سونے کے بالی یا سب نکال کر سونا اکھٹا کیا اور اس سونے سے اس نے بچڑا بنایا سونے کا بچڑا بنایا اور کہا کہ اسرائیلیوں یہی وہ تمہارا بھگوان ہے جو تمہیں مصر سے لائیا ہے تو دس آگیاو کے سب سے پہلے آگے کہہ کہ میرے سامنے دوسرا کوئی شور نہ ہو اپنے لئے مورتی نہ بنانا ان دونوں آگیاو کو انہیں توڑ دیا تھا انہیں توڑ دیا تھا تو اس لئے وہاں پر تین ہزار لوگ پاپ کے سزا مرتیو پاتے ہیں اور لگا تار وہ آگیا کو توڑتے گئے لگا تار شراب آتا گئے وہ ایک مرہ دوسرا مرہ اسے مرتے گئے تو اسرائیل لوگ کنان دیش میں پرویش نہیں کر پا رہے تھے بچوں کو چھوڑ کر بیس سال سے عمر کے جتنے لوگ تھے سب اس جنگل میں مارے گئے تو اسرائیل لوگ کنان دیش میں تو پرویش کیے لیکن پرمیش نے اسرائیلیوں سے پیار کیا اور ان کو بچانے کیلئے یہ نئی واچہ کی ضرورت تھی اس لئے ارمیہ کے 31 سدہ کے 31 وچن میں وہ کہتے ہیں ایسے دن آنے والے ہیں جب میں اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے نئی واچہ باندھوں گا تو یہ بات یہاں تک بولیں گے تھوڑا آگے بڑھ کر بات کرتے دوسری طرح سے بات کرتے یہشو کے سامنے ویبیچار میں پکڑی گئے اسرائی ہے موسیٰ کی ویوستہ میں کہا گیا کہ اسرائیل پر پتھراو کرے شاستری فریشیو نے کہا ہے گروہ یہ اسرائی ویبیچار کرتے پکڑی گئی ہے موسیٰ کی ویوستہ میں اسرائیل پر پتھراو کرنے کے لئے کہا گیا آپ کیا کہتے ہیں تو وہ لوگ یہشو کو فندے میں پکڑنا چاہتے تھے کیسے اگر وہ کہے گا پتھراو کرو تو یہشو تو پاپیوں کو بچانے کے لئے اور کہہ رہا ہے پتھراو کرو کیا بکواس ہے اور اگر کہتے ہیں پتھراو مت کرو تو ویوستہ کو توڑ دیتا ہے لیکن مہتبون بات کیا ہے یہشو پر میشور ہے اس کو پتا تھا پہلے سے ایک بیچار میں پکڑی اسرائی آئے گی اور اس کے پاس میں اس طریقوں کو بچانے لیا کہ بدھی مانی تھی اگر آپ یہشو پر وشواس کرتے ہیں اگر یہشو اور آپ کا من ایک ہوتا ہے تو چاہے ہم کسی بھی سمسے کے سامنے کھڑے کیوں نہ ہو یہشو اور آپ اگر ایک من ہوتے ہیں تو آپ کی سمسے یہشو کی سمسے بچاتی ہے یہشو پاپیوں کا نیائے کرنے کے لئے آیا ہے بلکہ پاپیوں کو بچانے کے لئے آیا ہوا ہے تو یہشو کو اس ویبیچار میں پکڑی اسرائی کو بچانا ضروری تھا یہشو مسیح کے پاس میں پریابتے سے بدھی مانی ہے مار گئے جس سے وہ اس طریقوں کو بچا سکتا ہے یہشو نے کیا کام کیا اس نے اپنے انگلی سے زمین پر لکھنے لگا کیوں پہلے میں نے بتایا کہ دو جگہ ہیں جہاں پر مشہ نے اپنے انگلی سے لکھا پہلے موسیٰ کو جب ویوستہ دی تب ہی اپنے انگلی سے پتر کی تکتیوں پر دسا گئے لکھی اور دوسری بار جب یہشو نے یہاں پر زمین پر لکھا یہ دوسری بار ہے جب پرمیشن نے انگلی سے لکھا پرمیشن اپنے انگلی سے جب لکھتا ہے تب وہ نیم بنتا ہے تو پہلے جو نیم ہے وہ ویوستہ ہے اسے پالن کر کے آشی سے نہیں تو پھر شراب ہے ہم سب نے ویوستہ توڑ دیا تو ناش ہو کر مرنا ہی ضروری تھا وہ بیچار میں پکڑے کہ اس طریقے کو پتھراؤ کر کے مارا ہی جانا چھئے تھا تو یہشو مسیح پاپ کیے ہوئے ہم لوگ کو بچانے کیلئے آیا ہے اس لئے تو چاہے ہم کوئی بھی پاپ کیوں نہ کریں ہم نے یہشو مسیح نے ہم کو چھوڑانا تھا ارمیہ کی 31 سدیہ کی 31 سوچن میں یہوہ کی یہو بھی وانی ہے سن ایسے دن آنے والے ہیں جب میں اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے نہیں واچہ باندھو گا 32 سوچن میں کہا گیا ہے یہوہ کی یہوانی ہے یہ واچہ وہ اس واچہ کے سمان نہ ہوگی جب میں نے ان کے پرکھاؤں سے ان سبیں باندی تھی جب ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مسرس دیش سے نکالا ہے کیونکہ یہ دبی میں ان کا پتی تھا تو بھی انہوں نے میری وواچہ توڑ دی پرمیشو نے دس آگیا ہی دی اگر پچاس پرتیشت لوگ پالن کر دے اور پچاس نہیں کر پاتے پالن کی وہ پچاس پرتیشت آشیش پاتے جو نہیں کیے وہ شاپیت ہوتے ہیں لیکن دس آگیا کو پوری طرح سے پالن کرنے والے ایک بھی وقتی نہیں ہیں پرمیشو ہم سے پیار کرتا ہے اس لئے حالکہ ہم نے دس آگیا توڑ دی لیکن اسے ہمیں بچانا ضروری تھا موسیٰ کی ویوستہ سے ہمیں بچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو اس لئے رومیو کی آٹھا دے کے دو بچان میں وہاں پر پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ ہے اور جیون کی آتما کی ویوستہ ہے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ جو ہے موسیٰ کی اس ویوستہ کو بتاتی ہے تو جیون کی آتما کی ویوستہ کیا ہے پرمیشو رو ایرمیہ کی 31 وچن میں کہتا ہے اسرائیل اور یہودہ کے گھرانوں سے میں نے یہ واچہ باندھوں گا وہ اس واچہ کے سمان نہ ہوگی جب میں ان کے اپورکھاؤں سے اس میں باندھی تھی جب میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مصر دیش سے نکل آیا کیونکہ یہ دبھی میں ان کا پتھی تھا تو ابھی انہوں نے میری واچہ توڑ دی 33 وچن میں میں یہ واچہ باندھوں گا پر تو جو واچہ میں ان دنوں کے بعد زلال کے گھرانے سے باندھوں گا وہ ہی آئے ہیں میں اپنی ویوستہ ان کے من میں سماؤں گا اور اسے ان کے ردہ پر لکھوں گا اور میں ان کا پرمیشو ٹھروں گا اور وہ میری پراجات ٹھہریں گے یہ واچہ باندھوں گا یہاں تک پرمیشو نے کہا اور مہتوپرن وچن کیا ہے 34 وچن ہے 34 وچن تب انہیں پھر ایک دوسرے سے یہ نہ کہنا پڑے گا کہ یہ واک کو جانو کیونکہ یہ واک کی اوانی ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب میرا گیان رکھیں گے پہلی ویوستہ جو ہے اسے پالن کرنے پر آشش ہے نہیں پالن کرنے پر شاپ ہے تو سب انہیں پالن نہیں کیا اس لئے شاپیت ہی ہوتے ہیں لیکن دوسری ویوستہ جو ہے وہاں پر کہلے کہ میں ان کے اپراد شما کروں گا اور ان کا پاپ پھر سمارن نہ کروں گا یہ ہوا کی افانی ہے دوسری ویوستہ میں ہم سب مریشو نے پاپ کیا ہے پہلی اس لئے تو پرمیشو کیا کہتا ہے میں ان کے ادھر میں شما کروں گا وہ یہ شماسی کو بھیج کر یہ دوسری ویوستہ ہے پہلی ویوستہ ایسی ہے جس میں ہم کچھ بہتر کرتے ہیں کہ نہیں اس کے انہوں سر لاغو ہوتے ہیں لیکن دوسری ویوستہ ہمارے اوپر نہیں پرمیشو کیا کرتا ہے اس پر نربر ہے اگر پرمیشو ہمارے پاپ کو دھو نہیں سکتا تو پرمیشو اس ویوستہ کو توڑ دے رہا ہے پرمیشو نے یہ شماسی کا کروز پر مر کر ہمارے پاپ کو دھونے لگایا تو یہ ویوستہ کب سے شروع ہوتی ہے یوانا کے آٹا دہ میں تو موسیٰ کی ویوستہ کو پرمیشن پتر کے تکتے پر لکھا لیکن نئی واجہ جو ہے ایشو مسی نے اپنی اگلی سے زبین پر لکھا وہاں پر کہہ لکھا ہے کیونکہ میں ان کا ادھر میں شما کروں گا اور ان کا پاپ فرس مرن نہ کروں گا یہ ہوا کی حوانی حالانکہ ہم پاپ کرتے ہیں لیکن پاپ کو دھونے کی طاقت ہم میں نہیں ہے اس لئے پرمیشو نے ایشو مسیح کو بھیجا میں ان کا ادھر میں شما کروں گا اور ان کا پاپ فرس مرن نہ کروں گا تو پرمیشن نے کہا کہ دن آ رہے جب میں ان کے ساتھ نئی واجہ باندھوں گا پہلی واجہ پرمیشن نے اپنے انگلی سے پتھر کے تکتے پر آگیا لکھ کر ویوستہ کا سمعہ شروع ہوا اور دوسری واجہ میں ایشو نے اپنے انگلی سے زمین پر لکھنے کے دوارا تب سے نئی واجہ تائی ہو چکی ہے وہ نئی واجہ کو کیا لکھا گیا ہے میں ان کا ادھر میں شما کروں گا اور ان کے پاپ کو سمرن نہ کروں گا تو یہ ویبیچار کیے ہوئے ایک ہی ویکتی ہے اس ویبیچار کیے ویکتی کا اگر نیای موسیٰ کی ویوستہ سے ہوتا ہے پتھراو کر کے مہارا ہی جانا چیئے لیکن اگر نئی واجہ سے نیای پائیں گے تو میں ان کا ادھر میں شما کروں گا اور ان کا پاپ سمرن نہ کروں گا وہ کروز پر مر کر ایشو نے ہمارے سارے پاپوں کو دھویا جب ایشو مسئی سپرتوی پر آیا چاہے ہم نے کوئی بھی پاپ کیوں نہ کیا ہو ہم نے کوئی دوشتہ کیوں نہ کیا ہو ان سارے پاپوں کو ایشو مسئی نے دھو دیا اس اصلیت کو بس ہمارے من میں وشوا سے سویکار کرنا ہے ایشو مسئی نے اس نئی واجہ سے اس طریقہ نیای کیا میں بھی تجھ پر دنڈ کیا گیا نہیں دیتا جا اور پھر پاپ نہ کرنا اور واپس بھیج دیا وہی ویبیچار میں کی گئی اس طریقہ ہی ہے لیکن موسیٰ کی ویوستہ سے نیای کرے تو پتراف کر کے ماری جا کے شاپیت ہی ہونی چیئے لیکن پرمیشن نے ہمیں ادھار دینے کے لئے نئی واجہ ستاپیت کی یہ نئی واجہ رومیو کے آٹت دے کے ایک اور دو بچن میں لکھی ہے کیونکہ جیون کی آتما کی ویوستہ نے مسیح ایشو میں مجھے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ سے سواتندر کھر دیا پاپ اور مرتی کی ویوستہ یہ ویوستہ کو درش آتی ہے اور جیون کی آتما کی ویوستہ مطلب یہ ایشو کی ویوستہ ہے تو موسیٰ کی ویوستہ کا زمانہ ایشو مسیح تک تھا اور تب تک اس کے دورہ سارے لوگ شاپیت ہی ہوئے ایشو کو اس ویویچار میں پکڑے گئے اس طریقہ بچانا تھا اس لئے ویوستہ بدلنی ضروری تھی اس لئے ایشو مسیح نے اپنے انگلی سے زمین پر لکھنے سے ویوستہ کا زمانہ ختم ہوا نئی واجہ کا سمیہ آیا نئی واجہ میں ہم نے بھلے پاپ کیا لیکن میں ان کے ادھرم کو شبا کروں گا اور ان کا باب فرس پر نہ کروں گا یہ ہوا کی یہوانی ہے ویوستہ پر وشواس کرے گے تو ویوستہ کو پالن کرنے والے لوگ آشش پائیں گے نہیں پالن کرنے والے شاپیت ہوں گے لیکن جیون کی آتما کی ویوستہ یہ نہیں واچہ چاہے کسی بھی پاپ کو ہم نے کیوں نہ کیا ہو میں ان کے ادھرم کو شما کروں گا اور ان کا باب فرس مرن نہ کروں گا یہ ویوستہ ہمارا نیائے کریں گے ویویچار میں پکڑے گے سری ویویچار کرتے ہوئے پکڑے گئے ثبوت بھی ہے گواہ بھی ہے اسے پک کا پتھراف کر کے مارا جانا چاہیے لیکن یہ شنی ویوستہ بدل دی پہلے کوریا میں کرفیو کا ایک نیم تھا رات کو اتری کوریا سے ہمیشہ جاسوس لوگ آتے تھے ربر بورٹ میں بیٹھ کر وہ آتے تھے اور آ کر جاسوسی کرتے تھے تو ہمارے دیش میں ایک ہی راجے ہے چونگچن بکتو جہاں پر سمدر نہیں ہے تو چونگچن بکتو میں ایسا کرفیو نہیں تھا تو چونگچن بکتو اس راجے کو چھوڑ کر باقی سارے راجوں میں کرفیو تھا تو رات کو بارہ بجے کے بعد جاتے ہوئے پولیس پکڑتے تھے تو ہم چپ چپ کر جاتے تھے چونگچن بکتو میں جاتے ہوئے اگر پولیس والے آتے تھے چونگچن نامدو میں اگر چلے جاتے تھے اس راجے میں تو کرفیو کا نیم نہیں تھے تو پولیس پکڑ نہیں سکتے تھے تو اس لئے وہاں سے ان کو بس دکشن میں چونگچن نامدو میں جانا ہے جہاں پر کرفیو نہیں ہے تو چونگچن بکتو میں تو وہ وہاں پر ہے کرفیو ہے لیکن چونگچن کے دکشنی بھاگ میں کرفیو نہیں تھا تو ویوستہ کے دورہ جو زمانہ تھا کال تھا بیسی چودہ سو اکیانوے سال سے یونکہ آٹھ دہ تک ویوستہ کا سمیہ تھا یونکہ آٹھ دہ میں جیسے یشو نے اپنے انگلی سے زمین پر لکھا نئی واچہ کا سمیہ آیا تو نئی واچہ کیا ہے میں ان کا ادھر میں شما کروں گا اور ان کا پاپ پھر کبھی سمیہ نہ کروں گا یہ ہوا کی اوانی ہے تو جیسے وچن میں لکھا ہے یشو نے اپنے انگلی سے جیسے زمین پر لکھا اس سمیہ سے نئی واچہ کا سمیہ آ چکا ہے مہتوپنے بات کے یہ بھلے نئی واچہ کا سمیہ ہے لیکن ویوستہ سے شاپیت ہونا چاہتے ہیں تو ویوستہ کے پیچھے جا سکتے ہیں لیکن ویوستہ کو چھوڑ کر اگر نئی واچہ کے ویوستہ کے دورہ نیای پائیں گے تو میں ان کے ادھر میں کو شما کروں گا اور ان کے پاپ کو پھر اسمر نہ کروں گا یہ ہوا کی اوانی ہے اگر اس ویوستہ سے آپ نیای پاؤگے تو آپ پاپی نہیں ہو ویوستہ کے دورہ نیای پاؤگے تو تو آپ ناشی ہوگے اس لئے جو مسیح یشو میں اس پر دنڈکیا گیا نہیں ہے کیونکہ یشو مسیح کے اندر جیون کی آتما کی ویوستہ نے مجھے پاپ کی اور مردی کی ویوستہ سے سوتندر کر دیا ہے آمین آمین تب سے میں میری ویوستہ کو ان کے من میں رکھوں گا ان کے ویویک بدھی میں ڈالوں گا ویویوستہ سے نیای کریں گے تو اسے پتھراؤں سے مارا ہی جانا چھئے تھا لیکن پر میشو نے وعدہ کیے ہوئے جیون کی آتما کی ویوستہ سے نیای کرنے پر میں بھی تجھ پر دنڈکیا گیا نہیں کروں گا یہ آتا ہے مہت اپنے بات کیا ہے یشو مسیح ہمیں پاپ سے چھوڑانے کے لئے آیا چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو کسی بھی پرکار کا پاپ کیوں نہ ہو اس کے پاس میں اس سے چھوڑانے کے طاقت ہے ان لوگ یشو کو پرکھنے کے لئے گئے یشو ان لوگ کی پرکشاہوں میں گرا نہیں بلکہ موسیٰ کی ویوستہ کے انصار کا نیای ختم ہوا پر میشو انہیں وعدہ کیاتھ نہیں واچہ باندھوں گا وہ واچہ یہ ہے کہ میں ان کا عدر مشرمہ کروں گا اور ان کا پاپ پھر اس مرن نہ کروں گا یہ ہوا کی وعنی ہے پیارے بھائی بہنوں پر میشو نے دو ویوستہیں بنائی ایک ہے موسیٰ کی ویوستہ اسے توڑنے پر سب لوگ شاپیت ہوتے ہیں ناش ہوتے ہیں لیکن نہیں واچہ نہیں ویوستہ کیا ہے الگ ہے میں ان کا دھرم شما کروں گا اور پھر ان کا پاپ سمرا نہ کروں گا تو آپ چون سکتے ہو موسیٰ کی ویوستہ سے آپ نیائے پانا چاہتے ہو کیا نہیں تو پر میشو کے جیون کی آتما کی ویوستہ سے نیائے پانا چاہتے ہیں پاولوس کہتا ہے یہیشو مسیح کے اندر جو جیون کی آتما کی ویوستہ ہے اس نے مجھے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ سے سوتن ترک کر دیا اس ویوستہ سے یہیشو نے اس طریقہ نیائے کیا اس طریقہ نیائے کیا پتھرات کر کے مہارا جانا چاہتے تھا لیکن یہیشو کی ویوستہ سے جب نیائے کیا میں بھی تجھ پر دنڈ کیا گیا نہیں دیتا جا اور پھر پاپ نہ کرنا ہم ایسے تھے موسیٰ کی ویوستہ سے دیکھے تو ہم سب شاپیت ہونے چاہتے ہیں لیکن آج بہت سار لوگ اس سے نہیں جان کر ابھی بھی ویوستہ کے نیچے رہ کر اسے پالن کرنے کی سب کے دن کا پالن کرنے کی کوشش کرنے والا لوگ بہت ہے وہ ویوستہ ہمیں شاپ کی طرف لے جاتے ہیں ہم ناشی ہو سکتے ہیں ویوستہ سے نیائے کر کے صرف نیاشی ہونے والا لوگ ہیں پر مشوام سے پیار کر کے اس نے نہیں آچہ بنائی آج بہت سار لوگ بائبل پڑھتے لیکن انہیں سسلیت کو نہیں جانتے ویوستہ کو پالن کرنے کی کوشش کرنے لوگ بہت سارے ہیں یہ شمسی کے اندر جو جیون کی اور آتما کی ویوستہ ہے اس نے مجھے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ سے یہ پاپ اور مرتی کی ویوستہ مطلب موسا کی ویوستہ سواتانتر کر دیا ہے کیا یہ عدبھت نہیں ہے کیا یہ دھنیا وادیت بات نہیں ہے فرمیشن نے ایشو مسیح کو بھیج کر جیسے ایرمیہ کے پستک میں لکھا ہے سچ میں اس وادی کے انہیں سر ایشو کو بھیجا اور نئی واچہ کو باندھا شیطان ہمارے آگوں میں دھوکہ دیتا ہے اور پورانی ویوستہ کو دیکھنے لگا کر اسے پالن کر کے آشش پائیں گے اسے لگاتا ہے لیکن اس کے دور آشش نہیں پاسکتے اسے ایک بھی نہیں توڑیں گے تو آشش پائیں گے لیکن جس نے پہلے ہی توڑ دیا ہے کتنا بھی اچھے سے پالن کیوں نہ کرے شاپ ہی ہے اس لئے جیون کی آتما کی ویوستہ سے اگر نیا پائیں گے تو آننت جیون پاتے ہیں دس آگیا سے ویوستہ سے اگر نیا پائیں گے تو آننت کال کا ناش ہے آج بہت سارے لوگ بائبل کس گہرائی کو نہیں جانتے ابھی بھی ویوستہ کو پالن کرنے کوشش کر رہے ہیں ہر ریوار کو ویوستہ کو دہراتے رہتے ہیں بائبل کہتی ہے جیون کی آتما کی ویوستہ نے مسیح ایشو میں مجھے پاپ کی اور مرتی کی ویوستہ سے سوطنتر کر دیا ابھی ہم ویوستہ کے داس نہ بنے رہے بلکہ جیون کی آتما کی ویوستہ وہ کیا ہے کہ میں ان کے ادھرم شما کروں گا اور ان کا پاپ پھر سمرن نہ کروں گا پر مشن ایسا وعدہ کیا پیارے بھائی بھینو کون سے ویوستہ سے آپ بندے رہو گے تو اس لئے جیون کی آتما کی ویوستہ میں چاہیے جیون کی آتما کی ویوستہ کیا ہے اس میں ہمارے بہتر کسی چیز سے کچھ لینے دینے نہیں ہے پر مشن کی ہوئے اچھے کاموں سے ہمیں آشش ملتے ہیں پاپ اور مرتی کی ویوستہ وہ ہمارے پاپوں کیا انہوں سے ہم مرنے آئے ہوگا تو اگر آپ سبھی کا نیا جیون کی آتما کی ویوستہ سے کرے تو ویویچار میں پکڑی گی ستری کے سامن آپ دنڈ کی آگے نہیں پاؤ گے لیکن موسیٰ کی ویوستہ سے نیای کرے تو ویویچار میں پکڑی گی ستری کو پتراف کر کے مارا ہی جانا چھے ہم بھی ایسی ہی ہیں دو ہزار سال بیٹنے کے بعد ابھی بھی دو ویوستہ ہیں آج بہت سارے لوگ مرکتہ کے روپ سے نہیں جاننے کے کار ویوستہ کے دور آشش پانے کوشش کرے کتنے بھی اچھے سے پالن کیوں نہ کرے جس نے پہلے توڑ دیا وہ توڑ چکا ہے اسے وہ شاپیت ہی ہو سکتا ہے مسیح ییشو کے اندر جو جیون کی آتما کی ویوستہ ہے اس نے مجھے پاپ اور مرتی کی ویوستہ سے سوطنطر کیا پاپ اور مرتی کی ویوستہ کیا ہے جس میں ہم پاپ کرتے ہیں اور اس کے دورہ ناش ہونے والی یہ ویوستہ ہے جیون کی آتما کی ویوستہ کیا ہے وہ ییشو کی نئی واچہ ہے میں ان کا دھرمش رما کروں گا اور ان کا پاپ پھر سمرن نہ کروں گا پرمشن ایسی ویوستہ بنائیں پرمشن ایسا آرے پاپا کو دھویا اور آگے بھی انہیں دھوتا ہے آپ جیون کی آتما کی ویوستہ میں پاویتر پرمشن پیت آپ کو دھنیواد دیتے ہیں ہم پاپ کے قارن شاپیت ہو کر ناش ہونے شئے تھے لیکن یہ شمیس نے آ کر ہمارے پاپوں کی ذمہ داری لی ہمارے پاپوں کو ہم کے سمان شویت دھو دیا ہم ویوستہ کے عدین نہیں ہیں بلکہ جیون کی ویوستہ کے اندر ہے جو لوگ ویوستہ کے عدین ہیں وہ ویوستہ کا پالن کر کے آشش پاتے ہیں نہیں تو شاپیتی ہے لیکن جو جیون کی آتما کی ویوستہ میں ہیں جب پرمشن کی ہوئے کاموں سے ہم آشش پاتے ہیں ہمیں سب پرمشن کے انوگرے میں کروس پر مارے گئے ییشو کے دوارہ جو ہمارے پاپوں کے لئے مارا گیا اور پاپوں کو دھویا وہ پرمشن پر وشواس کر کے پاپوں کے شما پا کر آشش جیون جینے دیجئے دھنیواد دیتے ہیں ییشو مسیح کے نام سے ہم نے پراتھنا کی آمین سبھی کو دھنیواد